یہ دیکھا جائے تو یورپ میں ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ یورپ میں نہیں ہے نا تو یہ کنفرملی انڈیا میں ہے اس کی ریزن کیا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ انڈیا اتنا زیادہ ڈویلپنٹ کنٹری میں آگے چلا گیا کہ اب لوگوں کو پیچھاننا مشکل ہو گیا کہ یہ انڈیا ہے یہ یورپ ہے یہ دبائی نہیں سیر ابو زبی نہیں سیر سنگاپر سیر ایشیا میں اگر ہیں پھر دبائی ہماری ہمسائے ممالک میں ہے اور قریب کر دیا ہے چائنیز چائنیز یہ میرا خیال میں مجھے سپین لگتا ہے سپین لگتا ہے لیکن نہیں سیر چینہ ہے انڈیا ہے اور افغانی شانہ ایران ہے اب اتنے آسان کرتے ہیں چینہ ہوگا چینہ ہوگا نہیں سیر یہ آپ کا نیبر کنٹری انڈیا ہے ٹھیک ہوگا ماشاءاللہ یہ تو کوئی یورپ یہ کیا سین کیا ہو سکتا ہے اتنی زبردست بیلڈنگ پلازے بڑا پیارا محول یہ دیکھا جائے تو یورپ میں ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ یورپ میں نہیں ہے نا تو یہ کنفرملی انڈیا میں ہے اس کی ریزن کیا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ انڈیا اتنا سادہ ڈیویلپنٹ کنٹری میں آگے چلا گیا کہ اب لوگوں کو پچھاننا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ انڈیا ہے یہ یورپ ہے یہ دکھاؤں گا ملک کا ویڈیو دے کر آپ نے یہ گیس کرنا ہے یہ کون سا ملک ہے اور اس ملک کا یہ سٹی کون سا ہو سکتا ہے یہ سکاٹ لینڈ ہے سکاٹ لینڈ ہے لیکن سر نہیں یہ بینک آکھ میں آپ کو گیس کروا دوں تھوڑا سا نزدیک نزدیک ہے ہمارے آس پاس ہے آس پاس سے مراد ایشیا میں ہے تو ایشیا میں اگر ہیں پھر دبی ہمارے ہمسائے ممالک میں ہیں اور قریب کر دیا چائنیز چائنیز لیکن نہیں یہ آپ کا نیبر کنٹری انڈیا ہے انڈیا اتنا ڈیویلپ کر چکی ہے انڈیا اتنا ڈیویلپ کر چکے ہے سر بات کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزہ نظر آتی ہے یہاں پہ اس کے بیسیکلی جو انہوں نے ڈیویلپ کیا ہوا ہے تو یہ بیولڈنگ امارت وغیرہ ان لوگوں کا درسٹرکشن پہ زیادہ کام دیا ہو اسلام آباد اسلام آباد لیکن نہیں دبائی نہیں سیر ابو زبی نہیں سیر سنگاپر سیر میں مزید آسان کر دیتا ہوں آپ نے اتنے گیس کی ہیں تو نزدیک نزدیک ہے آپ کے آس پاس ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایشیا ممالک میں کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا انڈیا کیا وجہ ہے اس کی وہ بیولڈنگ سٹرکچر اور اس کے پیچھے جو لکھا ہوا ہے یہ میرا خیال میں مجھے سپین لگتا ہے سپین لگتا ہے لیکن نہیں سیر کونس ہو سکتا ہے یہ سپین میں صرف بیلڈنگ ہو سکتی ہے اور اس کے لئے ابھی تو کنٹریز ہو سکتی ہے نہیں معلوم نہیں معلوم میں نزدیک کر دیتا ہوں آپ کو مزید آسانی کے لیے کہ یہ آپ کے آس پاس ایشیا میں ہی آتا ہے شاید ملیشیا ہو ملیشیا ہو نہیں سیر آپ کے نیبر کنٹریز ہیں نہیں معلوم میں نیبر کنٹری میں کون سے آتے ہیں ہم سایا ممالک سوری نہیں ملے چائنا ہے انڈیا ہے اور افغانی شانہ ہیران ہے اب اتنے آسان کرتے ہیں چائنا ہوگا چائنا ہوگا نہیں سیر یہ آپ کا نیبر کنٹری انڈیا ہے چھیک ہوگا ماشاءاللہ کیا میں بات کرنے والا ہوں کہ ہم ایکنومیکلی طور پر بہت پیچھے رہے گئے ہیں ہمارا نیبر کنٹری ایکنومیکلی طور پر دنیا کے پانچویں بڑی ایکنومی بن چکا ہے دیکھیں جو ہمارے یہاں پر میں خود ایکنومیسٹ ہے ایکنومیسٹ میں یہ ہی کہوں گا کہ ہم جو ایجوکیشن ہے نا ہم یہاں پر وہ لیول پریفر نہیں کرتے ہم جو پریفر کرتے ہیں پی ایج ڈی لیول اور جو ہمارے پی ایج ڈی لیول ہے تو ان کی یہ سوچ بنی ہوتی ہے کہ میں اگر پاکستان میں رہوں تو یہاں سے مجھے کیا ملے مالا ہے وہ پھر باہر ملکوں میں وہ جو ہمارے ہیرے ہوتے ہیں نا وہ ڈائمنٹ وہ باہر چلے جاتے اس وجہ سے ہمارے پاس جو واسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے اس کو ہم اتنا نہیں دے سکتے ہیں جتنے کیلے گلی طور پر تو ہم لوگ کہاں پہ سٹینڈ کہہ رہے ہیں اگر وہ لوگ اپنے آپ کو گروہ کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے ان سے یار بتا ہے بات کیا ہے ان کے سب سے بڑی طاقت کیا ہے سب سے بڑی ان کی طاقت ہے جو سارے پاکستانی جاندے ان کے سب سے بڑی طاقت ہے ان کی فلم انڈسٹری فلم انڈسٹری سب سے بڑی طاقت ان کی یہ ہے اس کے بعد ان کی طاقت ہے کرکٹ ٹھیک ہے یہ دو اس طرح کی کام ہے جو ان کو ہر چیز میں کامیاب کرتے جا رہے ہیں سر ان کی انڈسٹری بھی بہت زیادہ گروہ کر چکی ہے ابھی میں وہیکلز کی بات کروں تو دنیا میں اس ٹائم وہیکلز کو پروڈیوس کرنے کے حوالے سے دنیا کے تیسے نمبر پہ آ چکا ہے جپان جیسے وال ملک کو انہوں نے ریسنلی بیٹ کی ہے تو مقصد یہ ہے کہ اگر وہ جس طرح سے اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے وہ ہر سیکٹر میں آگے ہمارا کوئی ایک سیکٹر دکھا دے جس میں ہم نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہو سوائے ہم باتوں میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے کے مقابلے میں جو ہے وہ بڑا آگے جائیں گے لیکن آپ دیکھیں معاشی لیا سے ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں جی ہمیں ایک ہے ایک ہے جو ہم نے نا ان سے آگے کیا ہے آپ کو شاید نہ پتا ہو ایک سیکٹر ہے ایسا جی جی بتائیے گا جی بتاؤں وہ کون سیکٹر ہے وہ کرپشن کا سیکٹر ہے ہم نے بہت ان سے زیادہ کی ہے کرپشن یعنی یہ تو آپ نے بلکت صحیح کہا کہ ہم نے کرپشن میں اخیر کیا ہم نے صرف انہی کو بیٹنی کیا ہم نے اور آگ پوری دنیا کو بیٹ کیا یہ تو ہے دیکھیں پتا کہ بات کیا ہے کسی بھی ملک کو کسی بھی ملک کو مارنا ہو یا اس کی بنیادیں کمزور کرنی ہو صرف اس کے اداروں میں کچھ پانچ ساتھ نہ گندے انڈے بٹھا دیں ایسے ہی ہے پورے ادارے کا بیڑا گھر کریں گے وہ جب ادارے کا بیڑا گھر کریں گے یہ یہ کنفرم لی ہے دیکھیں انڈیا پتا کیا بات ہے یہ نہیں ہے کہ ان میں وہ اتنے دودھ کے دھولے ہیں نہیں کرپشن نہیں سر وہ نائنٹی پورٹی سیون میں ہمارے ساتھ بلکل ایک مطلب ایک ایکول تھے کیا پوزیشن تھی آج سے بیس پچیس سال پہلے ان کی کیا سٹریٹیجی تھی کہ وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے تھے اور آج کی بات کریں تو وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اس ٹائم وہ دنیا کی پانچ بھی بڑی طاقت کیسے بن گیا وہ ایسے بن گیا ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے انہوں نے اپنے ملک کو زیادہ پرورٹی دی ہے عزت دی ایک تو اپرچونٹیز نہیں ہے فیسیلٹیز یہاں پر نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باہر ملک پریفر کرتے ہیں جابز و غیرہ یہاں پر اتنی نہیں ہے اور ایک پرائیس ٹیبلیٹی نہیں ہے اور یہاں پر سیف نہیں ہے سیف نہیں ہے یہ یہ بڑی بات ہے بالکل آج سر جیسے کہ ابھی آپ نے کہا انڈیا انڈیا جو کہ ایکنومکلی طور پر دنیا کی پانچ بھی بڑی ایکنومی بن چکا ہے بات کرتے ہیں پاکستان کی پاکستان کے جو حالات ہیں کریٹیکل کنڈیشنز ہیں اور ہم لوگ کب تک اپنے آپ کو بہتر سمت کی طرف لے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں تو ایک بہتر سمت ہی نہیں مل سکی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں بہتر سمت نہیں مل سکی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو عوام ہیں اس کو سکل فل نہیں کر رہے ہیں مین ایڈیوکیشن آ جاتی ہے جس میں ہم سکل بیس آ جاتی ہے ہاں سکل بیس ہمارے پاس ایڈیوکیشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے یہ جو احساس پروگرام ہے نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ دوسری فارمل ایڈیوکیشن تو ساری ٹھیک ہے لیکن جو لوگ تھوڑے پڑے لکھے ہیں یا جو میٹرے کیفے کے بعد نہیں پڑ سکتے جن کو کوئی جاب جن کا کوئی سکوپ نہیں ہے ان کو بجائے احساس کفالت پروگرام اس طرح کے دو ہزار چار ہزار دس ہزار دینے کے ہمیں پورے ملک جس طرح مردم شماری ہو رہی ہے اس طرح مردم شماری میں دیکھیں دیکھنا چاہیے جو لوگ انیمپلائیڈ ہیں وہ کیوں ہیں بلکل ان کو سکل دی جائے ہاں ان کو سکل سکھایا جائے نہ کہ ان کو دو ہزار دے کے وہ ان کو بکاری بنا جائے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں اب یہ گوتم اڈانی جو ہے اس کو تقریباً پچھلے دو تین ماہ میں ایک سو بیس عرب کا نقصان ہوا اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑا ہم ڈیڑھ ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے پیچھے لگے ہوئے ہمیں دے دیں اور اس جیسے میرے خیال میں سو سے زیادہ لوگ ہیں انڈیا کے پاس جن کے پاس سو عرب سے زیادہ اسی کو تھوڑا اسپلین کر دیتا ہو کہ وہ جو کہ سلانہ ساسو پچاس بلین ڈالر کی سلانہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم ایک بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ تلے کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں اس میں بسکلی اس میں یہ ہے کہ ہم جو قرضہ لیتے ہیں وہ ہم اپنی اصائشات پہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں ہم ابھی تک ویہائیکل میں یا کوئی بھی ہم منفیکچرنگ یونٹ نہیں بنا سکے ہم صرف اسمبلنگ یونٹ پہ چاہ رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بسکلی ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں ایون کے ہمارے ملک میں پہلے یہ جو سازی جس کو جوتہ بنانے کا کار خانہ کہا جاتا تھا وہ بھی اب ایسا 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 تک ختم ہو گئے ہیں ہم ایمپورٹ پہ آ گئے ہیں ایمپورٹ پہ آ گئے ہیں